جی بسم اللہ الرحمن فرسٹ اپ ہم اپنی کریٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پہ سب کے سب کو کرنا ہوگا ڈیلیٹ یہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا یہاں پہ ہم بنائیں گے وائیڈ مین فنکشن یہ ہمارا مین فنکشن بن گیا اب اس کے اندر ہم نے آبویسلی ایک رن اپ اگر سمپل ڈاٹ لینگویج لانی ہے تو وہ کوئی مسئلہ ڈیسیز جسٹ ڈاٹ پور ٹیسٹنگ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایسے ہی جسٹ لکھ لیے لائن اس کا کوئی پرپس نہیں ہے اب اس کے بعد یہ لائن ہم دیکھیں گے کہاں پہ ڈسپلی ہوگی تو ہمیں یہ بھی آئیڈیا رہے گا کہ جب ہم ڈیولمنٹ کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے کنسول پہ اگر کوئی چیز دیکھ رہی ہے تو ہم پرنٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈریکٹ اپنا رن اپ میتھڈ چلا دینا رن اپ میتھڈ چلا دیا رن اپ میتھڈ میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے جی یہاں پہ ایرر آ گئے یہاں پہ ایرر آ رہا ہے دہ فنکشن یہ آپ نے ایرر ہینلنگ لازمی سیکھنی ہے کیونکہ بچے ایرر تو آتے ہی ہیں ایرر تو آنے ہی آنے تو ایرر ہینلنگ اگر آپ کو نہیں آتے تو آپ بہت بورے ڈیولپر ٹھیک ہے اب دہ فنکشن رن اپ is not defined اگر آپ پروپر دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو نیچے ضرور پڑے try importing the library that defines یعنی وہ library ضرور import کریں جس کے اندر رن اپ کے بارے میں بتایا گیا ہے تو اس نے کہا جی دو ہے میرے پاس نا ٹھیک ہے کون کون سی ہیں کوپر ٹینو تو ہم کوپر ٹینو use نہیں کریں گے کوپر ٹینو ڈاٹ ڈاٹ یہ ایک فائل ہے جس میں رن اپ کے بارے میں بتایا گیا ہمارے پاس جو مور ایکشنز پہ جائیں گے مور ایکشنز میں دیکھیں یہاں بھی ہمارے پاس تین کلاسیز ہیں جس کے اندر رن اپ موجود ہیں ہم اس میں سے کون سی کلاس یوز کریں پیکج کون سا یوز کریں ہم یوز کریں گے material ڈاٹ ڈاٹ بائی تو میں نے یوز کر لی اب اس کے آگے سوال ہوتا ہے جی یہ کیوں باقی دونوں کیوں نہیں یوز کی ہم نے تو اگر ہم آئی او ایس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو رن اپ چلانا ہمیں کوپرٹینوں میں اگر ہم آئی او ایس کا سیٹ اپ کر رہے ہوتے آئی او ایس کا سٹائل یوز کر رہے ہوتے آئی او ایس کی ڈیزائننگ سٹیم یوز کر رہے ہوتے تو ہم کوپرٹینوں سیلیکٹ کرتے ہیں ہم یوز کر رہے ہیں اس وقت material ڈیزائن تو میں material ڈیزائن کے بارے میں آپ کو پہلے بتانا چاہوں گا پھر ہم آگے چلیں گے ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ بتا رہے تو material ڈیزائن کے بارے میں تو یہاں پہ material ڈیزائن جو ہے کیا چیز ہے کہاں سے آئی ہے کس نے بنائی ہے last time ہم نے theoretically discuss کی تھی آج ہم practically دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ material ڈیزائن ہے یہ material ڈیزائن ہے design language developed by google تو وہ ابھی write up کر رہا ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ google کی طرف سے provided ہے تو اب یہاں پہ آپ اگر ذرا چکر view دیکھیں تو اس چکر view میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ tool android studio بھی google کا dart language بھی google کی designing language بھی google کی اور جس کے لیے app بنا رہے ہیں یعنی یہ device android device جو ہے یہ کس کی ہے یہ بھی google تو سارا کچھ ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ popularity پکڑ رہے ہیں اس وجہ سے اس language کو اس کے native language بھی کہا جاتا ہے کہ flutter ہے تو hybrid لیکن ہے یہ native native کہتے ہیں مقامی کو personal local اپنی ذاتی personal ٹھیک ہے نا تو یہ اس کی اپنی native language ہے i hope کے اب آپ کو سمجھ آگے material ڈیزائن ہے ٹھیک ہے تو ابھی material ڈیزائن کو ہم ڈیٹیل سے تو نہیں کر رہے لیکن ہلکا سا میں نے آپ کو sketch دے دی ہے اس کی features نیچے بتا دی گئی ہیں ساری چیزیں یہ اگر آپ نے use کی ہوئی ہے تو آپ کو یہ ساتھ ساتھ پوری guidance مل جاتی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جی یہ guidelines and resources for designing and developing beautiful usable products بہت popular ہے بہت زیادہ اب market کے اندر جو products ہیں اس کے اندر ڈیزائن کی جا رہی ہیں کی features کے ہیں material metaphor unified experience video language motion and animation بہت اچھے چھیں اس کے اندر responsive layout ہے clear ہوگی جی بات فلحال ہمارا یہ topic نہیں ہے ہم واپس چلتے ہیں ادھر آ جائیں جی اور اس کو بھی کھول کے رکھیں ساتھ اب جی اس میں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں error آ رہا ہے اب یہاں error نہیں آ رہا یہاں error آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ جو بلب بن جاتے نہیں یہ اس کو کلک کریں یا اس کے اوپر کیا لکھا ہوا error but zero found اب یہاں پہ position argument کا مطلب تو ہمیں پتہ ہے argument کیا چیز ہے argument کسے کہتے ہیں parentheses کے اندر جو parameters ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ error کچھ different ہے وہ کہہ رہا جی one positional argument expected ایک argument مجھے چاہیے لیکن وہ positional چاہیے نوٹا اینی ایڈر اینی ایڈر میں کونس آتا ہے پھر دو طرح کے arguments ہوتے ہیں positional اور named تو اس کا بھی سمجھانا آپ کو یہاں پہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آتے ہیں اور چلتے ہیں یہاں پہ ہم یہاں پہ ایک online tool استعمال کریں گے جس کا نام ہے ڈاٹ پیڈ ڈاٹ پیڈ ڈاٹ پیڈ ڈاٹ پیڈ ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کو سمجھانا ہے named اور positional arguments جی یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ سیمپل پلٹر کا کوڈ ہے آپ اس کو online بھی run کر سکتے ہیں اگر آپ کو پاس tool install نہیں ہے تو جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آجائیں یہاں پہ ایک function بنائیں گے یہاں پہ ایک function بنائیں گے void fun کے نام سے اب اس میں میں لکھتا ہوں جناب int a ٹھیک ہے int a اور یہاں پہ اسے کر لیتے ہیں print سمپل ہے اس کو ہم call کریں گے کوئی issue سمپل function بنائیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ہم named کے ساتھ بنائیں گے named argument اس کو کہتے ہیں positional argument اس کو تھوڑا سا اور proof کرتے ہیں اس کو بند کر دوں for argument یہ ہمارے پس run ہو گئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ایک parameter اور دے رہا ہوں ٹھیک ہے string s اور یہاں سے میں اس کو pass کر رہا ہوں ٹھیک ہے کوئی error وہ کہہ رہا جی string class کے لیے آپ کو s ڈالنا بڑے گا یہ والا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نیچے کر رہا ہوں print s یہاں تک کوئی پریشان نہیں اوکے گریٹ اب یہاں پہ ہم دیکھ لیں کے print کرتا ہے کہ نہیں پھر آگے چلتے ہیں تھوڑا لوڈنگ میں issue کرتا ہے جی run ہو گیا اچھا اب اگر میں کیا کروں یہ کر دوں error کیوں دے رہا ہے this is called position جس کی position آپ change نہیں کر سکتے لیکن لیکن dart کے اندر آپ کو اگر ایک ہزار parameters ہیں اور اس میں سے کرنا ہے آپ نے استعمال صرف ایک تو آپ کیا پورے ترتیب سے لکھیں گے پہلے ایک ہزار اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے نا تو positional arguments کا مطلب ہے کہ جو ترتیب سے دیئے arguments ہیں وہ اسی ترتیب میں ہونے چاہیے تو میں ترتیب change نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہیں positional arguments تو یہاں پہ error کیا آ رہا تھا positional arguments اگر میں اس کو named کر دوں گا تو مجھے کسی کو بھی کسی بھی جگہ پہ لکھنے میں کوئی problem نہیں ہوگی name کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو اس کی default value دینی ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا that's it ٹھیک ہے اب میں نے وہ positional arguments کو کس میں change کر دیا named میں اب میں اگر یہ خالی بھی call کر لوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میں اس کو خالی بھی call کر لوں گا تو دیکھے کوئی error نہیں آ رہا تو چاہے جونسی مرضی ترتیب دے دوں for example میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں پہلے اگر control space دباؤں گا تو میرے پاس دونوں options آ جائیں گے کہ آپ کون سا argument use کرنا چاہتے ہیں this is called named arguments کیا کہلاتے ہیں یہ named argument کہلاتے ہیں تو یہاں پہ ایسے لکھا یہاں پہ اس کے بعد میں نے عبداللہ لکھ دیا that's it یہ value zero آئے گی اور وہ value ٹھیک ہے تو یہ کہانی تھی named اور positional arguments کی یہ کہانی ختم ہوگئی اب واپس آ جائے اور یہاں پہ اب آپ کو کیا error دیا جا رہا ہے one positional argument expected تو کونس ہے یہاں پہ آپ control space دبائیں گے سب سے پہلے کیا آ رہا ہے widget اسے ایک widget چاہیے تو ہم کیا کریں گے ایک widget بنائیں گے اس widget کا نام کیا ہوگا آپ لکھیں گے یہاں پہ stl کیا لکھیں گے state less widget تو یہ create کریں گے یہاں پہ اس widget کا نام لکھیں گے my first app اس کو اٹھائیں گے اس کو یہاں پہ رکھیں گے اور اس کا آپ constructor call کروائیں گے constructor اس کا تو call نہیں ہونا اس کا call ہونا ہے ٹھیک ہے جی ہو گیا widget create error ختم ہو گیا that's it very good اب یہاں پہ ہم نے اپنا کام شروع کرنا ہے اب وہ کہہ رہا ہے جی مجھے آپ بتائیں flutter کہہ رہا ہے کہ آپ جو آپ ڈیزائن کرنے جا رہے ہو کیا کرنا ہے آپ نے یہاں دیکھیں return میں لکھا ہوا ہے the return value is missing after return آپ نے کچھ return ہی نہیں کیا تو return میں کیا کر سکتا ہوں میں return کیا کر سکتا ہوں ایک widget return کر سکتا ہوں تو widget میں مجھے پہلے پورا وہ design کر کے پھر واپس return کرنا ہے تاکہ application میری یہاں پہ جیسی run ہو تو وہ اسی format میں ابھی دیکھیں اس کو آپ reset کریں گے refresh کریں گے تو blank ہو جائے گا کچھ بھی نہیں آئے گا ختم refresh کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے done خالی ٹھیک ہے اب کچھ بھی نہیں آرہا اب یہاں پہ میں اسے کہوں گا یہ وہ پرانے ہی دے رہا ہے اس کو اگر load کریں گے تو میرا خیل کیا کرتا ہے ابھی تو error آئے گا ابھی error آگئے ٹھیک ہے کیا آگئے نیچے hot reload error fail to recompile application ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب ہم سب سے پہلا جو widget لگایا کریں گے وہ ہوگا material app کونسا ہوگا material app یہ ہم لگائیں کیوں کیونکہ اب دیکھیں ہم نے اوپر material design کی ہی app design کرنی ہے نا تو ہم اس کی ہی ایک widget use کریں گے جس کا نام ہے material app اور اس میں ہم کیا کیا use کر سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ سب کچھ ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں صرف ایک چیز استعمال کریں گے یہ home ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے home تو وہ کہہ رہا جی یہاں پہ home میں آپ کیا provide کریں گے home پہ کرسل لے کے جائیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ home کیا ہے یہ کیا receive کر رہا ہے اس کو آپ کیسے use کر سکتے ہیں اس نے کہا جی یہ ایک widget receive کرے گا home کے اندر آپ بتائیں گے اچھا میں widget director اس میں کیوں نہیں بتایا کیونکہ میں پہلے material design کا widget return کرنا چاہتا ہوں تاکہ material design میں جو بھی چیز میری screen پہ جائے وہ material design میں جائے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ صرف home کا property use کروں گا this is called home property اور اس کے آگے میں ایک widget provide کروں گا اب اگر میں یہاں پہ ایک widget use کرتا ہوں جس کا نام ہے text تو میں نے ایک widget use کر لیا material app میں text جس کے میں لکھا ہوا ہے عبداللہ اس کو میں reload کرتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے یہ reload ہوگی تو پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہاں پہ کیا چیز آتا ہے تو ہمارے سامنے لکھا ہوا آگیا عبداللہ لیکن app کی کوئی شکل و صورت نہیں آئی app کی کوئی شکل و صورت نہیں آئی اب میں کیا کروں گا میں کہتا ہوں اس کو نا center میں لکھ دو اس کو center میں لکھ دو تو center کے لئے کیا use کرنا ہوگا center widget کیا use کرنا ہوگا center widget center widget میں آپ کونسی property use کریں گے کہ اس کے اندر میں ایک اور widget لگانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں وہ paste کر دیں اچھا اب یہاں پہ آپ کو کیسے ڈیسائیڈ ہوا تو یہ center کا مطلب میرے ذہن میں آئے کہ یہاں center میں دکھا دوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ child property کیسے لگائی کیونکہ اس کے اوپر click کریں گے تو دیکھیں مجھے اپنا text widget لگانا ہے نا تو مجھے center میں وہ property دھوننی ہوگی جہاں پہ widget لگ سکتا ہے center میں وہ property دھوننی ہوگی جس میں میرا یہ widget لگ جائے تو میرے پاس ایک property جس کا نام تھا child اس میں میں widget لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو control s کریں control s کریں گے تو یہ ادھر آ جائے گا واپس center میں اب ہم اس میں لگائیں گے مکمل ایپ کا ایک انٹر فیس تاکہ ہمیں ایپ کی طرح کا look feel نظر آئے ٹھیک ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ایپ کا کوئی look and feel نہیں ہے اس کے لئے اگر آپ کو look and feel چاہیے تو آپ یہ والا سارا code یہاں سے cut کر کے رکھیں گے یہاں تک cut کر لیا cut کرنے کے بعد اس میں ایک widget لگتا ہے جس کا نام کیا ہے یعنی آپ کو ایک class ہی استعمال کرنی ہے جس کا نام کیا ہے scaffold یہ scaffold class لگانے اب آپ اکیلی scaffold class لگانے کے بعد اگر reload کریں گے تو اس کے انٹر فیس آپ کو نظر آئے گا ایپ کا انٹر فیس آپ کو نظر آئے گا یعنی موبائل application کے requirement جتنی بھی ہیں وہ ساری اس widget کے اندر لگیں گی تو آپ کو look and feel نظر آئے گا یہاں پہ جیسے یہ آتا ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں نہیں ہے نہیں اس میں ہمیں پہلے کیا لگانا ہوگا یہ اب اس میں آپ لگائیں گے ٹھیک ہے اب اس میں آپ کو پہلے یہاں پہ app bar کی پٹی دکھانی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ایک property دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کچھ ایسا app bar کی property ہے background color ہے body موجود ہے body میں کیا لگنا ہے widget لگنا ہے تو میں یہاں پہ پہلے app bar use کرتا ہوں اور اس میں آپ widget لگائیں گے جسٹ سیدھا سیدھا app bar کا اس کے بعد آپ کیا کریں گے کومہ لگائیں گے اور property کون سی use کریں گے body کی اور اس پہ بھی لگا دیں گے وہ اپنا widget جو کپی کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اب یہ code تھوڑا کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے اس کو آپ simplify کرنے کے لئے جتنی بھی parentheses لگیں ہیں سب کے بعد لگا دیں کومے سب کے بعد کیا کریں کومے لگا دیں اس پہ نہیں لگا ہوا تھا میں نے جسٹ لگا دی ہے باقی سب پہ لگا ہوا تھا تو یہاں پہ ہم کریں گے control alt اور L تو آپ کے پاس app کا code کچھ اس طرح سے اب آپ اس کو یوں کچھ read out کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے center میں آگیا ہے that's it اب آپ اس کی practice کریں گے آپ کا پہلا code جو ہے وہ run کر دیں گے